نیپال جلسروت کے حساب سے بسو کا دوسرا سب سے دھنی دیس ہے جہاں پر چھوٹے بڑے ملا کر لگ بھک چھہ ہزار سے بھی ادھک ندی نالے موجود ہیں اور پوکھری تال کی تو بات ہی چھوڑیے اسی لیے نیپال براجیل کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے پانی کا دھنی دیس ہے نیپال میں ندیوں کی سنخیہ بہت زیادہ ہے لیکن ان میں سے تین سب سے خاص ہیں جو پورے نیپال کے ندیوں کا مارک درسن اور پردی ندھ تو کرتی ہیں اور اس کام میں ان کے کچھ سہائق ندیاں بھی ہیں جو ان کا ساتھ دیتی ہیں آج ہم جانیں گے نیپال کے ان تین خاص ندیوں کے بارے میں اور ان کے سہائق ندیوں کے بارے میں نمسکار سوگت ہے آپ کا ہمارے چینل سمجھنے گیان میں نمبر تین کنڈالی ندی کنڈالی ندی نیپال کا سب سے لمبا ندی ہے جس کی لمبائی 1080 کلومیٹر تک ہے اس ندی میں دھولہ گیری پربت سے لے کے اپی پربت تک کا پانی آتا ہے کنڈالی ندی کے ساتھ سہائق ندیاں ہیں جو اسے نیپال کا سب سے بسال ندی بناتی ہیں جس میں ہملا کنڈالی، موگو کنڈالی، تھولو بھیری، سانو بھیری، سیتی، تلا، بوڑھی گنگا ندی سامل ہیں جن کا اپنا ہی ایک الگ ادھگم ہے جو انت میں آکے کنڈالی ندی میں سامل ہو جاتے ہیں نمبر ایک ہملا کنڈالی یہ ندی کنڈالی ندی کا ایک پرمک سہائق ندی ہے جس کی اتپتی تیبت سے ہوتی ہے اور بہتے بہتے نیپال میں پربیش کرتا ہے اور انت میں کنڈالی ندی میں سامل ہو جاتا ہے نمبر دو موگو کنڈالی یہ ندی کنڈالی ندی کا ایک سہائق ندی ہے جو لکھات سے نکلتا ہے اور انت میں کنڈالی ندی میں سامل ہو جاتا ہے نمبر تین تھولو بھیری یہ ندی بھی کنڈالی ندی کی ایک پرمک سہائق ندی ہے جو مکٹ ہمال سے نکلتے ہوئے کنڈالی ندی میں آ پہنچتا ہے نمبر چار سانو بھیری یہ ندی بھی کنڈالی ندی کے ایک سہائق روب میں جانی جاتی ہے جس کی اتپتی دھولا گری ہمال کے گود سے ہوتی ہے اور بہتے بہتے اند میں کنڈالی ندی میں آ کے سما جاتی ہے نمبر پانچ سیتی ندی سیتی ندی نیپال کے ایک پرمک ندی کے ساتھ ساتھ کنڈالی ندی کی ایک پرمک سہائق ندی بھی ہے جو اپی ہمال سے نکلتے ہوئے کنڈالی ندی میں آ کے سامل ہو جاتی ہے نمبر چھے تلی ندی یہ ندی بھی کنڈالی ندی کی ایک سہائق ندی ہے نمبر ساتھ بوڑھی گنگا یہ ندی کنڈالی ندی کی ایک پرمک سہائق ندی ہے جس کی اتپتی جسو طلطال سے ہوتی ہے نمبر دو گنڈکی ندی گنڈکی ندی جسے سبت کوسی ندی بھی کہا جاتا ہے یہ ندی نیپال کے سب سے گہری ندی ہے جس کی نیپال میں لمبائی تین سے آٹیس کلومیٹر ہے جسے بھارت میں گنڈک نام سے چینہ جاتا ہے پرب میں لانگ ٹانگ سے لے کے پسچی میں دھولا گیری پربت تک کی پانی اس ندی میں آتا ہے اس ندی کو نیپال کے تارائے چھتر میں نارائیڈی ندی کے نام سے جانا جاتا ہے جو پرمک سات ندیوں سے مل کے بنا ہے جس میں کالی گنڈکی بوڑھی گنڈکی سیتی گنڈکی مادی درودی میانگدی اور ترسولی ندی سامل ہیں جن کا ادھگم استحال الگ الگ ہے جیسے کی نمبر ایک کالی گنڈکی کالی گنڈکی گنڈکی ندی کی ایک پرمک سہائق ندی ہے جو نیپال کے مستان کے لیک سے نکلتے ہوئے گنڈکی ندی کے سفر میں آکے سامل ہو جاتا ہے نمبر دو بوڑھی گنڈکی یہ ندی بھی گنڈکی ندی کے ایک سہائق ندی کے روپ میں ہے جس کی اتپتی گنیز مناصلو ہمال سے ہوتا ہے اور انت میں گنڈکی ندی میں آکے سامل ہو جاتا ہے نمبر تین سیتی ندی سیتی ندی بھی گنڈکی ندی کی ایک سہائق ندی ہے جو انپونڈنا ہمال سے نکلتے ہوئے گنڈکی ندی میں آکے مل جاتا ہے نمبر چار مادی ندی یہ ندی گنڈکی ندی کی ایک سہائق ندی ہے جس کی اتپتی انپونڈنا ہمال سے ہوتی ہے نمبر پانچ درائدی ندی یہ ندی بھی گنڈکی ندی کی ایک سہائق ندی ہے جس کی اتپتی بدھ ہمال سے ہوتا ہے نمبر چھے ترسولی ندی یہ ندی نیپال کے پرمک ندیوں کے ساتھ ساتھ گنڈکی ندی کی ایک پرمک سہائق ندی ہے جو طبط سے نکلتے ہوئے نیپال کے گنڈکی ندی میں آکے سما جاتا ہے نمبر ساتھ مسیانگدی ندی یہ ندی بھی گنڈکی ندی کی ایک سہائق ندی ہے جو کی مقتینات ہمال سے نکلتا ہے نمبر ایک کوسی ندی کوسی ندی جسے سبت کوسی ندی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ندی کے بھی سات سہائق ندیاں ہیں یہ ندی نیپال کا سب سے بسال ندی ہے جس کی لمبائی سات سو بیس کلومیٹر ہے کوسی ندی کے پرب میں کنچن جنگہ حیمال سے پسچم میں لانگ ٹانگ حیمال تک کا پانی آتا ہے کوسی ندی میں ہر سال بھارت کے بحار میں بھاری بار جاتا ہے جس کے وجہ سے اس ندی کو بحار میں دکھ کا ایک بہت بڑا وجہ بھی مانا جاتا ہے جو سات سہائق ندیوں سے مل کے بنا ہے جس میں ارنڈ، تمور، سنکوسی، دودھکوسی، اندرابتی، تاماکوسی اور لکھو ندی سامل ہے ان کی بھی اتپتی سے لے کے کوسی ندی تک کا سفر الگ الگ ہے جیسے کی ایک ارنڈ ندی ارنڈ ندی کوسی ندی کی ایک پرمک سہائق ندی ہے جو چین کے سوساست چھتر سے نکلتے ہوئے نیپال میں پرویز کرتا ہے اور انت میں کوسی ندی میں جا کے سامل ہو جاتا ہے نمبر دو، تمور ندی تمور ندی کوسی ندی کی ایک سہائق ندی ہے جس کی اتپتی تبت سے ہوتی ہے اور تبت سے ہوتے ہوئے نیپال کے تاپلے جنگ جلہ میں پرویز کرتی ہے اور انت تاں کوسی ندی میں جا کے سما جاتا ہے نمبر تین، سن کوسی ندی سن کوسی ندی کوسی ندی کے سہائق ندیوں میں سے ایک پرمک ندی ہے جو طبط سے نکلتے ہوئے نیپال میں پرویز کرتا ہے اور کوسی ندی میں آکے مل جاتا ہے نمبر چار دودھ کوسی ندی یہ ندی بھی کوسی ندی کی ایک سہائق ندی ہے جس کی اتپتی سولو کھمبو جلے کے دودھ کند سے ہوتا ہے اسی لئے اس کا نام دودھ کوسی رکھایا ہے نمبر پانچ تاما کوسی ندی یہ ندی بھی کوسی ندی کی ایک پرمک سہائق ندی ہے جس کی اتپتی طبت سے ہوا ہے اور طبت سے بہتے ہوئے نیپال کے سبت کوسی ندی میں آکے سامل ہو جاتا ہے نمبر چھے اندرابتی ندی یہ ندی بھی کوسی ندی کی ایک سہائق پرمک ندی ہے جس کی اتپتی جگل ہمال سے ہوتا ہے نمبر ساتھ لکھو ندی لکھو ندی کوسی ندیوں کے سہائق ندیوں میں سے ایک پرمک ندی ہے جس کی اتپتی ہمالے کے گوت سے ہوتی ہے اور بہتے بہتے انت میں کوسی ندیمی آکے سامل ہو جاتی ہے